بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوح میں چار چیزیں فرد ہیں نمبر ایک ایک مرتبہ سارا چہرہ دھونا چہری کی حد لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہے نمبر دو ایک ایک دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا نمبر تین ایک بار چوتھائی یعنی ون فورتھ سر کا مساح کرنا نمبر چار ایک ایک مرتبہ تخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا وضوح کے ان چار فرائز کو جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ان فرائز میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو وضوح پورا نہیں ہوتا اور جن آزا کا دھونا وضوح میں فرض ہے اگر ان آزا میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے تو وضوح نہیں ہوتا انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر کوئی صرف وضوح کے ان فرائز کو پورا کرے اور باقی چیزوں کو چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں مثلا اگر کوئی سفر میں ہو اور ہوائی جہاز یعنی ائر پلین میں بیٹ میں وضوح کرنے کی ضرورت پڑے تو صرف وضوح کے فرائز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر صبح کے وقت کسی کی آنکھ اتنی دیر سے کھلے کہ فجر کی نماز ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہوں چند منٹ باقی ہوں تو اس صورت میں صرف وضوح کے فرائز ادا کر کے فورا نماز وقت نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہیے یہی مسئلہ ہر فرد نماز کے لئے ہے